اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کی یوٹیوب چینل میں یہ لیکچر آپ راکب زیا کی یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا راکب سر کی یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیورسٹی آف کشمی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بھی سی او ٹی کے تھروں جو ہے یو جی ایڈمیشنز کریں گے اور آج اس کی نوٹیفکیشن بھی آ گئی ہے اب دوہزار تیس میں جو یو جی ایڈمیشنز ہوں گے یعنی ڈیفرنٹ کالیجز کے اندر جو کشمی انورسٹی کے ساتھ ایفلیٹڈ ہے تو وہ کالیج کا ایڈمیشن جو ہے انٹرنس بیس پہ ہوگا اور یہ انٹرنس کنڈکٹر کرے گا انٹی اے جو ایک نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہے سی یو ٹی جو پورے انڈیا کے اندر جتنی بھی انورسٹیز ہیں ان کے لیے ہوگا اور اب اس میں کالیجز کے ساتھ ساتھ کشمی انورسٹی کو بھی لایا گیا ہے اور اسی لیے جو ایڈمیشن نوٹیفکیشن ہے دوہزار تیس کا وہ آ گیا ہے حالانکہ ابھی تک بچوں نے ایڈمیشن ایگزام نہیں دیا ہے ٹین پلس ٹو کا لیکن وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور جن کا اوریڈی ٹین پلس ٹو کلیئر ہے وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے تو یہ ساری نوٹ پوری نوٹیفکیشن دیکھنے کے لیے آپ ہماری چنل پر بنے رہیے اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ سی یو ٹی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا سیلیبس کیا ہوتا ہے اس کا پیپر پیٹرون کیا ہوگا اور کب یہ ایگزام کنڈکٹ ہو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس آپ ڈسکرائب میں دیکھا جو لنک ہے ٹیلیگرام کا وٹس اپ کا یا فیس بک کا اس کو جوائن کر کے رکھیں اور ہم نے جو ہے ایک وٹس اپ گروپ بنایا ہے سی او ٹی دوہزا تیس کے لیے تو اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور سی او ٹی کے بارے میں پوری انفارمیشن آپ کو برابر ایڈمیشن تک مل جائے گی اور اس کے بعد جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا یو جی میں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی تو آپ فوراً اس گروپ کو ج جوائن کر لی جو سی او ٹی دوہزا تیس کے نام سے ہے تو دوستو کشمی انورسٹری جو کنڈکٹ کرتی آج تک بھی انہوں نے انٹرنس کنڈکٹر نہیں کیا بلکہ جو بھی چاہتا تھا کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن کرتا تھا لیکن اب اس سال سے جو ہے نیو ایڈکیشن پالسی جو لاسٹیا لانچ ہوئی ہے تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اب یہاں پر بھی انٹرنس ہوگا اور انٹرنس کنڈکٹر ہوگا آل انڈے لیول پہ سی او ٹی کے کا ج جو دوہزا تیس کا ہوگا جس میں آپ الیجیبل ہوں گے اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک ہی اگزام دینا ہے اور وہی سکور ہوگا وہی میرٹ کی بیس پر آپ کو کسی بھی کالیج میں پھر ایڈمیشن مل سکتا ہے تو اس کے بارے میں مزید جانے کے لیے ہم ڈریکلی آپ کو یونیورسٹی آب کشمیر کی جو نوٹفیکیشن آ جائی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے جو یونیورسٹی آب کشمیر کی نوٹفیکیشن آئی ہے آئی ہے سی او ٹی نوٹفیکیشن فار ا گیا ہے کہ جو نیو ایڈکیشن پالسی ہے تو نیو ایڈکیشن پالسی میں آپ جو کالیجز کا ایڈمیشن ہوں گے وہ سی او ٹی کے پیٹرن پر ہوگے ایک کامن یونیورسٹی آنٹرنسٹ ٹیسٹ ہوگا جس کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نٹی اے کنڈکٹ کرے گی پورے انڈیا کے اندر اور اس کے لیے ریسٹیشن کا پروسس شروع ہو گیا ہے یہاں پہ آپ ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں www.nta.ac.in وہاں پر بھی اب جا سکت یا کشمی نویورسٹی کی ویب سائٹ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے لیے الیجیبلٹی کیا ہے ٹین پلسٹو آپ کا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اگر آپ بھی اپیر ہوئے ہیں مارچ اپریل کے ایگزام میں تو آپ بھی اس کے لیے وہ بھی اس کے لیے الیجیبل ہے تو سی اٹیو کا جو پیٹرن ہے اس میں جو ہے اپلیکیشن کا جو لاز جیٹ ہے آن لائن سبمیٹ کرنے کا وہ ہے ٹویل مارچ یعنی آپ صرف چھے دن رہ گئی بدن دیز سکس دیز آپ کو اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرنا ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد باقی پروسس شروع ہوگا جیسے فیفٹین سے لے کر ایٹین مارچ تک آپ اس میں کوریکشنز کر سکتے ہیں اس کے بعد تھٹیت اپریل کو ڈیٹ اپ ایگزامنیشن اناؤنس ہوگا اور سیکنڈ ویک اپ می میں جو آپ ایڈمیٹ کا ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈیٹ اپ ایگزامنیشن جو ہے ٹوینٹی فرسٹ می ہے انہیں ٹوینٹی فرسٹ می تک آپ کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو آپ اس میں پھر اپیر ہو سکتے ہیں یہ جو انٹی اے کا ایگزام ہوگا یہ آن لائن ایگزام ہوگا اور اس کا جو پیپر پیٹرن ہے یا جو سیلویس ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن فلحال آپ جو ہے آپ فلحال فارم بڑیں اگر آپ ابھی ٹویلتی کے ایگزام کے ساتھ بزی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ آن لائن فارم بڑیں یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے انیورسٹی کا تو آپ ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ فوراں فارم بڑیں ادروائز پھر بعد میں جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ کہیں پہ ایڈمیشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سی او ٹی جو ہے کمپلسری ہے آپ کسی بھی کالیج میں اگر جانا چاہتے ہیں چاہے آپ ڈگری کالیج بارہ ملا میں ہو انتناگ میں ہو پلواما میں ہو بڑگام میں ہو سرین اگر میں ہو تو یہ انٹرنس آپ کو دینا ہے اس لئے یہ اس کے لئے آپ کو فارم بڑنا ضروری ہے اگر آپ کلسٹر انیورسٹری میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ فارم آپ کو بڑنا اگر آپ کو سنٹر انیورسٹ میں آپ کو آپ یہ انٹرنس جو ہے دینا ہوگا اور اسی انٹرنس کی بیس پہ آپ کا جو ہے سیلیکشن ہو جائے گا تو دوستو اگلا ویڈیو جو ہمارا ہوگا اس میں ہم سی او ٹی کے سیلیبس کے بارے میں پیپر پیٹرن کے بارے میں پریویس پیپورز کے بارے میں پوری آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آئے جائیں گے لیکن اس کے لئے بھی ٹائم ہے فیلال آپ جو ہے آن لائن فارم بنیں تاکہ آپ اس کے لئے الیجیبل ہوں گی تو یہ ویڈیو زیادہ دوستوں ت آپ شیئر کریں جتنی بھی آپ کے کلاس میٹس ہے جو اس وقت ٹویلتھ میں پڑھتے ہیں یا جو ٹویلتھ کا اگزام جنہیں پاس کیا ہے ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی جو ہے الیجیبل ہوں اور بعد میں اپلائے کر سکے آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہمارا ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد ہم کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر یہ چانس نہیں ملے گا آپ کو ابھی اس کے لئے ریجیشن کرنی ہے آن لائن فارم برکے رکھنا ہے اور تب جا کے آپ پھر بعد میں اس کے لئے الیجیبل ہوں گے اور کالیج میں کوئی بھی بی ای بی ای سی بی کام کا کورس کر سکتے ہیں یا کوئی میجر یا مائنر کورس تو دوستو آپ ہماری چینل میں بنے رہیے ڈسکرشن میں ہم نے ورس اپ کا لنک دیا ہے یہ نیا گروپ آج جی ہم نے ابھی بنایا ہے تو اس میں آپ پھوراں جوانن کر لیں تاکہ آنے والی ساری اپ ڈیٹ انفارمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور سی او ٹی کے بارے میں پورے ہم لیکچر سریز لے کر آئیں گے جو آپ کو کافی ہ کرے گا اس کو پاس کرنے میں اور ساتھی انشاءال جب کاف ایڈمیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم آپ کو جو ہے یو جی کورس کے لیکچرز آپ کو فری اپ کاؤسٹ پروائیڈ کریں گے تھانک ویری مچ خدا حافظ